نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ان اللہزین یکفرون بے آیات اللہ اسلم تم کا جواب جو نام دیں نو کہیں یکفرون انکار کر دیں کفر کر دیں اور صرف انکار نہ کریں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یقتلون النبیین کریں انبیاء کو قتل کر ڈالیں بغیر حق ناحق طور پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ اور نہ صرف یہ کہ انبیاء بلکہ ان کے پیروکار اور وہ لوگ جو انبیاء کے طریقے پر خلق خدا کی ہدایت کا کام کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ اللَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ اور قتل کریں ان کو جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں پھر آگی نہ قسط کی بات القسط مراد یہاں کیا دین من الناس لوگوں میں سے یعنی جو لوگوں میں سے انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کریں انصاف کا حکم دے معاشر میں عدل اتمنان پیدا کرنے کی کوشش کریں ان کو جو قتل کریں آپ دیکھیں کہ یہاں ایسے لوگوں کا ذکر کن کے ساتھ ہوا ہے انبیاء کے ساتھ ہوا ہے کل اہلِ علم کا ذکر کن کے ساتھ ہوا ملائکہ کے ساتھ ہوا آج کس کے ساتھ ہو رہا ہے انبیاء کے ساتھ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ ایسے لوگوں کو جو کوئی نقصان پہنچائے گا اس کے لئے کھلی خوشخبری ہے کس چیز کی دردناک عذاب کی تو خود سوچیں کہ جو شخص ایسے کسی کام میں مارا جائے پھر اس کا عجر کتنا ہوگا کہ اس کے مارنے والے کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں تم نے میرے بندے کو کچھ کہا کچھ کیا اس کا کچھ بگاڑا تو اپنا بگاڑ لوگے یہ کتنی بڑی پروٹیکشن ہے کتنا بڑا سہارا ہے اس لئے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ انبیاء تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود مبوس کرتے ہیں لیکن انبیاء کی آمد کا سلچلہ تو ختم ہو چکا ہے اس کے بعد اب کون لوگ آتے ہیں جو لوگوں کو دین کا بھلائی کا خیر کا معروف کا حکم دیتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے آپ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے سخت عذاب کسے ہوگا جہنم میں آپ نے فرمایا جو کسی نبی کو قتل کر دے سب سے بڑا مجرم ہے کہ اسے قتل کر دے جو لوگوں کی فلا و بہبود یا بھلائی اور خیرخواہی اور لوگوں کی نجات کا سامان لے کر آتے ہیں یا کسی ایسے شخص کو مار دے جو بھلائی کا سکھانے والا اور برائی سے بچانے والا ہو جو بھلائی کا پھیلانے والا یا برائی سے بچانے والا ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی جہازہ کسی بھی معاشرے کے اندر کسی انسانی جان کا قتل بہت بڑا جرم ہے لیکن ان لوگوں کا قتل اور ان لوگوں کی جان لینا جو دوسروں کی خیرخواہی چاہتے ہیں بھلائی چاہتے ہیں بھلائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا ہر جرم سے بڑی ہے اس کے ساتھ ایسے لوگوں کا انجام مزید کیا ہے ایسے لوگوں کے سب عامال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بساوقات یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں قتل کرنے والے زد اور عداوت کے ساتھ جو خود بھی کچھ نہ کچھ نیکی کرتے رہے ہوں تو جو ہی وہ کسی بھی نیکی کے سرچشمے کو ختم کریں گے تو ان کی اپنی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی یعنی دنیا میں بھی ان کے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں وَمَعْلَهُمْ مِّنْ نَاصِرِينَ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہوگا اور بڑی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ سزا دینا چاہے اسے آگے بڑھ کے چھڑا کون سکتا ہے اسے بچا کون سکتا ہے اس کی مدد کرنے کا یارہ قسم ہے اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نیک عمل کب ضائع ہوتے ہیں انسان کے نیک عمل کب ضائع ہوتے ہیں نمبر ایک کفر کی موجودگی میں کیونکہ اوپر آئین ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِعَایَاتِ اللَّهِ اور نمبر دو خیر کے کام کرنے والوں کو نقصان پہنچانے میں کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا نصیب پیچھے بھی آپ پڑھ چکے مقرر حصہ الکتاب یہاں بات آئی الکتاب سے مراد کیا ہے سب کتابیں اور یہاں مراد ہیں تورات اور انجیل کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ان کا حال کیا ہے یُدْعُونَ إِلَا كِتَابِ اللَّهِ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتا ہے کس لیے بلائے جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے یعنی ان کے جھگڑوں کے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے لیکن وہ اس کے فیصلے کو قبول کرنے کی بجائے کیا کرتے سُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيْكُمْ مِنْهُمْ ایک گروہ ان میں سے مو موڑ جاتا ہے وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کرنا چاہتا وہ ہم موردون اور وہ ہیں ہی مو موڑنے والے بے نیازی اختیار کرنے والے پہلو تہی کرنے والے یہاں ایک قصے کی طرف اشارہ ہے قصہ یہ ہے کہ یہود کے اشراف میں سے اشراف ہوتے ہیں بڑے لوگوں میں سے ایک مرد اور عورت میں زنا کیا تورات میں زنا کی سزا رجم موجود تھی لیکن یہودی علماء اسے بچانا چاہتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سزا پوچھی کہ چلے ہم اپنے دین کے مطابق نہیں ان کے دین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں ان کا خیال تھا کہ شاید کچھ کمی ہو جائے لیکن آپ نے بھی وہی حکم دیا جو ان کے قانون میں موجود تھا تو یہود نے کہا ہماری کتاب میں تو یہ حکم موجود ہی نہیں ہے تو آپ نے تورات منگوائی اور تورات میں حکم موجود تھا لیکن یہود نے پھر بھی اس کو نہ مانا اسی لئے کہا گیا تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے انہیں جب کتابِ الٰہی کی طرف بلائے جاتا ہے اور کتابِ الٰہی یہاں کون سی ہے انہیں تورات تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک گروہ پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے مو موڑ جاتا ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی مرضی کے خلاف جاتا تھا یہی وہ چیز تھی جسے بار بار قرآن میں کنڈیم کیا گیا ان کے علماء کو جس بات پر کہ وہ خواس کے لئے حق کو چھپا جاتے تھے اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز ان کے اختلاف کا سبب بنی کسی بھی معاشرے کے اندر دین کے نام پر جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس میں اپنی خواہشات کو داخل کر لیتا ہے ذالک اب انہم یہ اس وجہ سے ہے یعنی یہ اتنی بڑی جرت کہ کتاب کے فیصلے کی طرف بلائے جارہا اور وہ مو موڑ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے یہ یعنی اللہ کا قانون ہمیں نہیں چاہیے آج مسلمانوں میں بھی ہیں نا بہت سے لوگ اس میں سمپل سے بات یہ اللہ کے دیئے ہوئے قانون پر غیروں کے قانون کو ترجیح دیتے ایسا کیوں ہے ایک طرف وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف غیروں کے قانون پر بھی راضی کیوں وجہ سبب عقیدے کی خرابی ذالک اب انہم قالو لن تمسن النار اللہ یامم مادودہ کہ ہمیں چند دن کے سوا آگ نہیں چھوے گی کچھ نہیں بگڑتا اس دنیا کے کام چلاو جب آخرت آئے گی کیونکہ آخرت کو مانتے تو ہیں دوزہ جنت کو بھی مانتے ہیں دوسری طرف تو پھر وہاں جا کر چند دن اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو پھر نکل آئیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے وہ سزا بگت لیں گے اب ہم اس دنیا کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے آج ہمارا مسئلہ بھی اور ہماری مشکل بھی یہی ہے ہماری بد آمالیوں کی وجہ یہی ہے کہ دین کے معاملے میں جو خود ساختہ عقیدے ہم نے گھڑ رکھے ہیں کہ فلان حضرت چھوڑا لیں گے فلان شفاعت کرا دیں گے فلان بچا لیں گے اس کا دامن پکڑ لیں گے اس کے ذریعے سے نجات حاصل کر لیں گے اس لیے کوئی ضرورت نہیں یہ سوچنے کی کہ آخرت میں کیا ہوگا وہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے اپنے اللہ والے جو ہمیں بچا لیں گے ایسے عقید اور ایسے خیالات نے مسلمانوں کو عمل سے دور کر رکھا ہے وغرہم فی دینہم ما کانو یفترون اہل کتاب کا جرم بھی یہی تھا کہ انہوں نے اپنے دین میں خود ساختہ جھوٹ گھڑی ہوئی باتیں ایسی داخل کر لیں جس کی وجہ سے وہ اصل سے دور ہو گئے آج ہمارا حال بھی یہی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوانا چاہتے ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود ہم کس چیز پر قائم رہنا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں اپنی خواہشات پر اپنی مرضی پر اپنے پسندیدہ خود ساختہ منگھڑت طریقوں پر جن کو خود سے بنا کر دین میں داخل کر دیا اور دین کے نام پر منصوب کر دیا پیچھے پڑھا نا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر جا کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے آج ہمارے ہاں بھی بہت سی خود ساختہ چیزیں عقائد میں آمال میں عبادات میں دین کے اندر ایسی ایسی چیزیں دین کے نام پر داخل کر دیں جو دین میں ہیں ہی نہیں اور پھر کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے جس کی وجہ سے مسلمان عمل سے بہت دور ہو گئے اور جب تک اس چیز کی صفائی نہیں کی جائے گی اصلاح ہو نہیں سکتی حال بدل نہیں سکتا دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو ان کے دین کے معاملے میں یہ دھوکہ ہی تو ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں حقیقت وہ نہیں حقیقت کچھ اور ہے آپ دیکھیں کہ جب بھی لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے تمہارے لئے رکھی اور جو تمہارے رسول نے تمہیں بتائی تو وہ کیا کہتے ہیں جواب میں نہیں جو ہمارے باپ دادا نے دی ہم بولیں گے یا جو ہمارے مسلک میں ہے یا ہمارے سیکٹ میں ہے یا ہمارے عالم فرماتے ہم بولیں گے جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک پیور صاف دین پر نہیں چل سکیں گے اور اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں کہ ایک ملاوٹ والی دوائی دھیروں بھی کھالیں آپ پی لیں شفاہ ہو سکتی نہیں ہوتی خالص دوائی تھوڑی سی بھی شفاہ کے لیے کافی ہو جاتی کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تئیس سال میں کائی پلٹ گئی دنیا بدل گئی اور ہم ہے کہ سالوں مسلمان ہو کے پیدا ہوئے جی رہے ہیں اور ہم زلیل و زلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ یہاں ہم نے اپنے دین میں ملاوٹ کر رکھی ہے خصاختہ باتیں ہم نے سینے سے لگا رکھی ہیں اور اصل دین کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے تو جب تک ہماری سوچ بالکل واضح نہیں ہو جائے گی کہ ہم نے صرف وہ لینا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہمارے لئے وہی کافی ہے تو اس وقت تک ہم صحیح لائن پر صحیح رخ پر جا نہیں سکتے ہمارے مرض کی ہماری بیماریوں کی شفا نہیں ہو سکتی ہم نے کون کونسی چیزیں اپنے عقائد میں اور عامال میں دین کے نام پہ داخل کر دیں جو دین میں ہیں ہی نہیں جب کسی سے کہا جائے لاؤ دلیل تو کہتے نہیں ہمارے بڑے یہ کرتے تھے بہت سی چیزیں ہیں اور ان کے سہارے پہ ہم جیتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم بہت دفعہ پیورلی غلط کام کرنے کیلئے کہتے ہیں اللہ بڑا غفور و رحیم جھوٹ بولتے ہیں چغلی کرتے ہوئے غیبت کرتے ہوئے حرام کھاتے ہوئے کیا تسلی دے دیتے ہیں اپنے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا بس سب ٹھیک ہو جائے گا کس نے بتایا ہم کو کہ ہر غلط کام کر کے تم یہ کہہ دو تو یہ تمہارے اس کہنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن پاک میں ایسا ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل سالے کی بات ہے اور ہم بے عملی کو اپنا شعار بناتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے اسی چیز کو تو کہا جا رہا غرام انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے یہ دھوکے میں مبتلا ہے یہ حقیقت کو صحیح طور پر سمجھ نہیں رہے تو جب تک ہم خود فریبی سے نہیں نکلیں گے دھوکے سے بار نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم فلاح کی منزل کو نہیں پاسکتے فکیفہ تو کیا گزرے گی کیا گزرے گی اِزَا جَمْعَنَا هُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَفِي کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے لَا رَيْبَفِي جس کے آنے میں کوئی شک نہیں آج تو یہ جھوٹے باتیں گھڑ کے اپنے آپ کو تسلی دیئے ہوئے ہیں لیکن کل کیا ہوگا جب وَفِيَتْ کُلُّ نَفْسِ مَّا کا ثبت پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی کہاں بھاگ کے جائیں گے کیا چھوٹتا ہے باقی کیا رہتا ہے جب وفیت کُلُّ نَفْسِ مَّا کا ثبت ہو گیا وفیت وفا کس کو کہتے ہیں اسی چیز کا پورا بدلہ دینا اب یہاں کس چیز کا بدلہ مَا قَسَبَتْ جو ان کی کمائی ہے جو ان کی کوششیں ہیں جو ان کے ہاتھوں نے کمائی ہے قَسَبَا آپ نے پیچھے پڑھا نا ہاتھوں کی کمائی کو کہتے ہیں ہاتھوں کی کمائی سے کیا مراد ہے جو ان کے آمال ہیں یعنی جو ان کے آمال ہیں وہی ان کے سامنے آئیں گے اسی کا بھرپور صلاح انہیں دے دیا جائے گا وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور ظلم کیا ہے کہ آپ کریں غلط اور اس پر آپ کو انام دے دیا جائے شاباش ملے یا آپ کچھ نہ کریں اور آپ کو ناحق اس کے بدلے میں کچھ دے دیا ہے دنیا میں تو یہ دھوکے فریب ہو سکتے ہیں آخرت میں نہیں ہو سکتے دنیا کے امتحان میں پرچوں کی مارکنگ میں فرق ہو سکتا ہے کہ آپ صفر کو سو بنا لیں لیکن وہاں نہیں ہو سکتا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا یہ آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت کا اظہار ہوتا ہے کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا الْمُلْكِ اللہُمَّ کا لفظ جو ہے نا یہ دراصل یا اللہ تھا اللہُمَّ کیا تھا یا اللہ پھر کیا ہوا حرفِ نِدَا کو حضف کیا گیا یا کو اور اس کے بدلے آخر میں میم مشدد کا اضافہ کیا گیا یا اللہ میں یا ہٹا کے آخر میں ہے کے بعد میم لگا دیا گیا اور میم کے اوپر کیا شد یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لئے کسی انسان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے ہم کسی اور کے ساتھ اس کا معنی کیا ہے یا اللہ مالک الملک ساری اصل بادشاہت کا مالک ہے تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا تُو دیتا ہے بادشاہت جس کو تُو چاہتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَا اور تُو چھین لیتا ہے کھینچ لیتا ہے لے لیتا ہے نونزِعَن نزع نزع کہتے ہیں نا کھینچ لینا صورت ہے نا النازعات اور جان نکلنے کا وقت کیا ہوتا ہے نزع کا عالم کھینچنا نکالنا تنزعُ الْمُلْكَ کھینچ لیتا ہے چھین لیتا ہے الْمُلْكِ یعنی بادشاہت اقتدار مِمْ مَنْ تَشَا جس سے تُو چاہتا ہے اس کو موت دے کر یا بے دخل کر کے جیسے بھی تُو چاہے وَتُو عزُّ مَنْ تَشَا اور تُو عزت دیتا ہے جس کو تُو چاہتا ہے این زے زے عزت دینا غلبہ دینا قوت دینا وَتُو ذِلُّ مَنْ تَشَا اور تُو زلیل کر دیتا ہے جس کو تُو چاہتا ہے زَلَامْ لَامْ زُلَّت بِيَدِكَ الْخَيْر تیرے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے یعنی یہاں پر الخیر و بیدک کی بجائے بِيَدِكَ الْخَيْر کہا گیا یعنی ساری بھلائیاں صرف تیرے ہاتھ میں ہیں تیرے سوا کوئی اور بھلائی دے نہیں سکتا اگر یوں ہوتا نا الخیر و بیدک تو یہ ہو سکتا تھا خیر تیرے ہاتھ میں بھی ہے اور خیر کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہے لیکن جب یہ کہا گیا نا بیدک الخیر تو اس کا کیا معنی خیر صرف تیرے ہاتھ میں ہے جیسے ایہا کا نابدو ہے یوں بھی آ سکتا تھا نا نابدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سواروں کی بھی کرتے ہیں یہ بھی بیچ میں آ سکتا تھا لیکن جب یہ کہا ایہا کا نابدو یعنی صرف تیری کرتے ہیں بلکل وہی ایکسپریشن ہے یہاں بیدک الخیر اور شر کس کے ہاتھ میں وہ بھی اسی کے ہاتھ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے بیدک الشر نہیں بیدک الخیر یعنی اگرچہ شر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن صرف خیر کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ خیر اللہ کا فضل ہے اور شر انسان کے عمل کے جواب میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برا نہیں چاہتے اس لئے نہیں کہا گیا بیدک الشر حالانکہ شر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برا نہیں چاہتے انسان کا اپنا کیا اس کے لئے برا ہو جاتا ہے انکا الا کل شیئن قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے اور اس کا واضح ثبوت کیا ہے بہت بڑی دلیل کیا ہے تولی جل لیل فی النہار تو داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں و تولی جل نہار فی اللیل اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں ہے نا یہ اللہ کی قدرت کی علامت دلیل مثال اگزیمپل کہ وہ قادر ہے بھلا آپ میں سے کوئی کرے ساری دنیا بھی مل کے لٹک جائے کہیں تو نہ کر سکے تولی جل لیل فی النہار و تولی جل نہار فی اللیل اور ولوج ہوتا ہے تنگ جگہ میں داخل ہونا آپ دیکھیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا یہ چھوٹی سی جگہ سے جیسے پھوٹ رہا ہو اور پھوٹ کے پھیل جاتا ہے و تخرج الحی من المیت اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے کوئی بھی زندہ چیز جیسے مثلا مرگی یا کوئی پرندہ کس سے نکلتا ہے انڈے سے اور انڈہ اب ظاہر بے جان ہوتا ہے آپ کے نئے اس میں بھی لائف ہوتی ہوتی ہے ضرور لائف تو ہر چیز میں ہے لیکن حرکت کرنے والی چیز مراد ہے یہاں حی سے اور وہ یعنی انڈہ ایک سٹل چیز ہے اور تُو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے جیسے دیڈ ڈیلیوریز جو ہیں سٹل بارن جوتے ہیں یعنی زندگی کے بعد پھر موت یہ بالکل وہی آیت ہے جسے پہلے گزر چکنتم امواتن فاہیاکم تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندگی دی اور تُو رزق دیتا ہے جس کو تُو چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب انگنت اچھا رات کا دن میں اور دن کا رات میں داخل ہونا اس طرح بھی ہے کہ بعض وقت رات لمبی ہو جاتی اس کا یعنی دن کا ایک حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے اور جب دن لمبے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے رات کا کچھ حصہ دن لے لیتا ہے تو یہ بھی یعنی موسم کا بدلنا اور دن اور رات کا لمبا چھوٹا ہونا اس کی طرف اشارہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہوتا ہے اور آپ کو پتہ دنیا کے کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں برابری معاملہ رہتا ہے یہ آیت جو ہے یہ بڑی بہترین آیت ہے اس کی ایک فضیلت بھی آتی کہا جاتے کہ حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر کرز کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ آیت قل اللہم مالک الملک پڑھ کر یہ دعا مانگو دعا کیا ہے رحمان الدنیا والآخرا ورحیمہما تُعْتِ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ اِرْحَمْنِ رَحْمَتًا تُغْنِينِ بِهَا اَنْ رَحْمَتٍ مَنْ سِوَاك اللہمَّ اَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ وَقْدِ عَنِّ الدَّيْن ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لئے انتظام فرما دے گا کیا کرنا ہے پہلے یہ آیت پڑھ گئی قُلِ اللَّهُمَّ سے بغیرِ حساب تک اور اس کے بعد یہ دعا اور ویسے بھی یہ آیت جو ہے بہترین آیات میں سے جس میں انسان اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کا قدرت کا عظمت کا شان کا بلندی کا پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس آیت کو پچھلے آیات کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں تو ذرا ایک اور انگل سے اس کو سمجھیں کہ جو لوگ دین کے کام کے لئے نکلتے ہیں وہ اپنی عزت بنانے کو نہیں نکلتے وہ اپنی کوئی بادشاہت نہیں چاہتے وہ اپنی بڑائی کے طالب نہیں ہوتے وہ کس لئے نکلتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اللہم مالک الملک یا اللہ تو ہے مالک ملک کا اور دنیا میں اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو وہ تیری طرف سے تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا اور پھر آپ دیکھیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے وہ مر بھی جائیں تو عزت پاتے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اپنی بڑائی نہیں چاہتا لیکن اللہ کے لئے نکلنے والوں کو اللہ تعالی محروم بھی نہیں کرتا اصل حکومت وہ ہوتی جو دلوں پر ہو اصل بڑائی وہ ہوتی ہے جو دلوں کے اندر ہو صرف زبان پر نہیں جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ خلق کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جب مخلوق کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ حقیقی انام انسان کو ملتا ہے جس کا یہاں پر ایک طرح سے ذکر کیا جا رہا ہے تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو زلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے یاد رکھئے اللہ کی راہ میں گالیاں کھا کے بھی کبھی کوئی زلیل نہیں ہوا اور اللہ کی راہ میں ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکیاں کھا کے بھی عزت ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس نے باتیں سنی ہوگی لیکن ان سے بڑھ کر کس کی شان بلند ہوئی انسانوں میں سے کبھی یہ نہ سوچیں کہ دین کی وجہ سے اگر آپ کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے تو آپ زلیل ہو جائیں گے نہیں عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں تو عزو منتشا و تو زلو منتشا بیدک الخیر اور ساری بھلائی بھی اللہ کے ہاتھ میں کیونکہ جب انسان دین کے رستے میں نکلتا ہے تو اس کو مختلف طرح کے خوف لاحق ہونے لگتے ہیں اس کو نراز کیا تو اس کی طرف سے فائدہ ختم ہو جائے گا اس کو نراز کیا تو یہاں سے کم بختی آ جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا بیدک الخیر سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں سب بھلائیوں کا اصل سورس اس کے پاس ہے جب آپ اس کے رستے میں نکلیں تو آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور پھر آپ دیکھیں تاریخ کیا بتاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے انہیں گھروں سے نکالا گیا ان کے معاش پہ زد ڈالی گئی ان کے رزق کے دروازے بند کیے گئے لیکن اللہ نے ان کو اپنی پروٹیکشن میں لیا اور کیا دیا ترزق من تشاو بغیر حساب بے حساب دیا عام لوگوں کو جو دنیا کے لئے محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے جو ان کی معاش ہوتی ہے اس کا صلاح ملتا ہے جتنی تجارت کرتے ہیں لیکن تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ان کی رزق کا ذمہ اللہ نے لیا اور ان کی کوششوں سے کئی گناہ بڑھ کر ان کو دیا یاد رکھیں کوئی اللہ کے راستے میں نکل کر بھوکا نہیں رہا ظلیل نہیں رہا اس کی عزت اس کا رزق اور اس کے ساتھ سب بڑھائی جو کچھ بھی اس کے ساتھ نعمت ہے وہ سب اللہ کے ذمہ ہوتی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس کیسر و کسرہ کے خزانے میں نے شاہد آپ کو پہلے بتایا کہ ایک وہ جو تاج تھا کسرہ کا وہ اتنا بھاری تھا کہ وہ سارے پر رکھ نہیں سکتا تھا اتنے سٹونز تھے اس پر ہیر جواہرات تو وہ تاج چھت کے ساتھ لٹکا تھا پھر وہ بیچ میں جا کے سر رکھ کے بیٹھ جاتا تھا یہ پہن نہیں سکتا تھا یہ تاج یہ کون لائے تھا آپ کو یاد ہے سراقہ جو ہجرت کے موقع پر آپ کو پیچھا کر رہے تھے مسلمان ہو گئے تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری دی تھی حضرت عمر کے قدموں میں لاکے رکھ دیا گیا اتنی بے تہاشہ دولت آئی مسلمانوں کے پاس اور حضرت عمر اپنے آپ سے سوال کیا کرتے کہا کرتے تھے عمر تم تو اونٹ چرہاتے تھے یہ تمہارے پاس سب کچھ کس کی بدولت آیا کس وجہ سے یہ سب کچھ تمہیں مل رہا ہے دین کی وجہ سے اللہ کے لئے نکلنے کی وجہ سے اور مسلمان جب اللہ کے راستے میں نکلے جہاد کیے حالانکہ وہ دولت کے لئے نہیں نکلے تھے لیکن اتنی فراوانی ہوئی کہ ہر شخص دینے والا کوئی لینے والا نہیں اور وہی مسلمان جب کفر کی حالت میں تھے جاہلیت کے دور میں تھے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے بھوکوں مرتے تھے کچھ نہیں تھا ان کے پاس حضرت ابو حرارہ کا ایک واقعہ آتا ہے وہ مزدوری کیا کرتے تھے جب لوگ جاتے تھے سفر کرنے کو تو وہ ان کے ساتھ رہتے تھے کوئی سامان اوپر چڑھوا دیا اتروا دیا لکڑیاں چن کے لیا اے کھانا پکا دیا یعنی جو کوئی بھی مزدور کر سکتا ہے کسی کافلے کے ساتھ لیکن جب مسلمان ہوئے تو پھر کیا کیا دن رات بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر علم کے لئے بھوکے پیاسے ہر چیز چھوڑ دی جنون کی حد تک علم حاصل کیا سب دنیا کے کام چھوڑ دی اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہی لے نہیں وہاں سے مسلسل علم میں اپنے آپ کو کھپا دیا اور سمیٹ لیا سب کچھ اس لئے سب سے زیادہ حادث ان سے روایت ہوتی پھر اس کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے علم کو سکھانا شروع کیا پھر ایک وقت آیا کہ انہیں شاید بہرین کا گورنر بنایا گیا اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی جس کے کافلے کو وہ لے کے جایا کرتے تھے جن کے وہ مزدور تھے اس خاتون کا رشتہ ان کے لئے آیا اس نے خود آفر کیا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں کہاں وہ مزدور تھے اور کہاں اب وہ جو ان کے آقا تھے وہ ان کے غلام آ بنے یہ کس طرح ہوا اگر بھی یہ اسلام کی دولت نہ ہوتی تو ساری زندگی مزدوری ہی کرتے رہتے اور ختم ہو جاتے آج ہمارے ہاں بھی تاب دیکھیں کہ جو کام کرنے والے لیبرر ہیں یہ کلاس جن میں بہت ٹالنٹ ہے لیکن چونکہ کوئی علم نہیں اویرنس نہیں تو جہاں ہیں وہی پڑے ہیں اسلام کا یہی تو کمال ہے کہ پسے ہواں کو آ کے اٹھایا اور عزت دی تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی راہ میں جب انسان نکلتا ہے تو قربانیاں تو کرنی پڑتی ہیں کچھ جاتا ہے ہاتھ سے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوٹا دیتا ہے بڑا ہی بے نیاز ہے وہ رب بڑا غیرت مند اسے تو کسی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ ہم چار ٹکے اس کے راستے میں خرش کریں گے تو اس کے دین کا کام چلے گا وہ ان سب باتوں سے بے نیاز ہے مالک الملک ہے ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہیں آپ اسے تو دے کے دیکھیں اس کی راہ میں تو دے کے دیکھیں کیسے لوٹاتا ہے وہ آپ کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ سودا آپ کا بادشاہ کے ساتھ کائنات کے بادشاہ کے ساتھ سودا ہے آپ کا کسی بھی قربانی کا کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے معاملہ آپ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں میں جو اچھے انسان ہوتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو آپ کی چھوٹی سی بھلائی کا کئی گناہ بڑھ کر آپ کو جزا دیتے ہیں تو جب اچھے انسان آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوتے تو آپ سوچیں کہ آپ کا رب وہ تو خالق ہے وہ تو بادشاہ ہے جب آپ اس کے لئے کچھ قربان کرتے ہیں اس کے لئے کچھ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو کیا کچھ نہیں دے گا آپ تصور میں بھی نہیں لاسکے اسی لئے فرمایا مت ڈر و معاشی پریشانیوں سے کہ بھوکے مر جاؤ گے نہیں مرو گے بھوکے پچھلی بھوک بھی مٹ جائے گی